میں نے کم کہا ہے کہ موجزہ اور قرامت کو نہ مانا جائے مرید کی طرف دیکھا اور جلا کر راکھ کر دیا اس اوپ آئیے کیڑا دین ہے ایک کیڑی شریعت ہے ایک کیڑے مسلمات نے بندہ مار دیا آپ نے نگاہ مار کے یہ ماری ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں امت بعد ہی مرے پہلے وہ بابے مار جانت جنہا تھی ڈیوٹیاں نے جن بابوں کی ڈیوٹیاں غوث کتب عبدال کی تم لوگوں نے کلیم کی ہیں یہ نا ہر علاقے میں ایک بزرگ ہوتا ہے جو ڈیوٹی سمال رہا ہوتا ہے پہلے وہ بابے کیوں نہ مار جائیں ان کی ڈیوٹی ہیں کہ انہوں نے ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتا چلتی ہے پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی موجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا خود نہیں کچھ کر سکتا پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے سوائے وہ موڈزہ جو پرمنٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے جسنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آئے کہ اللہ نے موڈزہ دیا کہ وہ لاتھی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ اجدہہ بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاتھی بن جاتے تھے یہ موجزہ ہے لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فیرونی آگے آگے سمندر ساتھیوں نے کہا مرواد یہ نا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھور آگئے تو اللہ نے وہی کی کہ اسی لاتھی کو آپ مارے پانی کے اوپر یہ راستہ بنا دے گی تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاتھی صرف اجدہہ بن سکتی تھی راستہ نہیں نکال سکتی تھی اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا کیونکہ پیچھے عمر کن نہیں تھا قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ درخت کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام سے گفتو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کہ انہوں نے کہا لاتھی ہے فرمایا اسے پھینک جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اجدہہ بن گئی قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے تو ہم نے کہا مت ڈرو اسے ہاتھ لگاؤ ہم اسے دوبارہ اسی حالت میں واپس لے آئیں گے اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے کبھی نہ بھاگتے دنیا میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے چھوٹا بچہ جس نے کبھی ماتچس کی تیلی نہ جلائی ہو وہ ایسے ایسے کھیل رہا ہے اچانک وہ جال اٹھے تو وہ کیسے ڈرتا ہے اس کے بعد وہ کھیلتا رہتا ہے کیونکہ اسے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹینسیز خود سے ہوتی تو کر لیتے ہیں اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے وہ ہم بالکل مانتے کہ اللہ تعالی کرواتا ہے اور جو انبیاء اکرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرمنٹی اٹھائی چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں جیسے بخاری مسلم دونوں میں نبی الاسلام اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ یہ آپ کا موجزہ تھا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی یہ آپ کا موجزہ تھا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نمازیں ایک قصوب پڑھا رہے تھے اس میں آپ چند قدم آگے چلے ہاتھ اٹھایا بعد میں صحابہ نے پوچھا آج آپ نے وہ عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے بھی نہیں دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز میں جنت دیکھی اور میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا ارادہ کیا تمہارے لئے توڑ لوں اگر میں توڑ لیتا تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کی نعمتوں کا فنہ نہیں ہے لیکن پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا یعنی کدر سات عثمان کے اوپر جنت آپ کی نگاہیں گئیں آپ کا ہاتھ مبارک بھی اور پھر توڑنے کی صلاحیت بھی جب جاہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لئے کر دے تو یہ نبی الاسلام کے مرزات ہے بے شمار مرزات ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے نبی الاسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے اور جعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ بھی ہم ہوتے نہ تو وہ پانی زیادہ تھا البتہ ہم اس وقت پندرہ سو تھے جنہوں نے پانی پیا جانوروں کو بلایا اور سٹور کر لیا تب بھی وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلا اور واللہ یہ موجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے سے بڑا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی نے پتھر میں سے پانی نکالا تھا جو قرآن میں آیا پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے گوشت میں سے خون نکلتا ہے پانی کے چشمیں نکلنا واللہ کا موڑزہ جب جائے اپنے نبی کے لئے ظاہر کر دیں بخاری مسلم میں عدیث ہے نبی الاسلام نے کہا ہے کون اپنی چادر بچھائے کہ اس کے بعد کبھی نہ بھولے گا حضرت عبو رہنہ نے فوراں چادر بچھائی آپ نے یوں کر کے اس میں یوں رکھا اور کہا اسے اپنے سینے سے لگا کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد جو بات بھی حضور سے سنی کبھی نہیں بھولا سرکار یہ جو تفریق کرتے ہیں ما فاق الاسباب تے ما تاحت الاسباب اے اُس تو بھی اُتنے تھی چیز ہے ذہانت کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے کریمنگ پاور کو کسی کو دے سکتا ہے یہ اللہ کا موڑزہ ظاہر ہوا اللہ چاہے جب چاہے اپنے نبی کے لیے جو مرضی چیز ظاہر کرتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے غزب خیبر کے موقع پر مولا علی کو بلایا اشعب چشم تھا تھوک موارک لگائی ٹھیک ہو گئی آنکھیں جو کھل نہیں رہی تھی سرکار اشعب چشم ایک وائرل ڈیزیز اُس کا پورا اپنا وہ جو پیریڈ ہے وہ پورا ہونے کے بعد ریکاور کرتی ہے یہ فوراں کیسے ریکاور کر گی موجزہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عطیق صحابی کی جو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی نبی اللہ السلام نے کہا میں ادھر کر ہاتھ بھیرا کہتے ہیں ایسے ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی اب ہڈی کے جوڑنے کا ہے کیورنگ پیریڈ بعض اوقاتوں پوری زندگی جوڑی رہے تو تب بھی درد ہوتی رہتی ہے یہ سٹیج تو کبھی نہیں آتی آج کی اس موڈرن میڈیکل فیلڈ میں بھی کہ ہڈی جوڑے اور بندہ کہے کہ ایسے ہوگی جیسے ٹوٹی نہیں تھی یہاں کئی لوگ ہیں ہڈییں توڑ کے ویٹھے میں پوچھیں پوری پوری زندگی سردییں جب آتی ہیں تو درد واپس آ جاتی تو یہ سب کی سب چیزیں موجزات ہیں جو انبیاء کرام کے ساتھ جوڑے میں اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے کچھ چیزیں پرمنٹلی اٹیچ ہوتی ہیں کچھ پرمنٹلی اٹیچ نہیں ہوتی وہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے اور کرامت کسی غیر انبیاء کے ساتھ ہونا بشرتے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہو ہم اسے مانتے ہیں اور کسی اور کے ساتھ ہو جائے جو کافروں کے ساتھ بھی شوبتے ہوتے ہیں استدراج اسے کہتے ہیں اور ایک اور چیز بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں نظروں کا دھوکہ illusion جو قرآن میں آیا کہ جب رسیاں پھینکی جادو گروں نے تو گویا سامپ نظر آئی وہ تو سورہ حج میں اللہ کا فتوہ ہے کہ کوئی ایک مکی بھی نہیں بنا سکتا جی سامپ کون بنا سکتا ہے وہ نظروں کا دھوکہ تھا وہ آج بھی جناب ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی ویڈیوز رکھیم ہی ہیں جہاں سٹیچو آف لیبلٹی وہ غائب کر دیتا ہے پورے پورے جہاز غائب کر دیتا ہے دیوارے چین میں ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے وہ سب کے سب illusion ہے وہ کیمرے کا کمال ہے وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی جو ہے وہ physical phenomenon of nature کو توڑ دیا ہے قانون قدرت کو توڑنے والی کوئی چیز کر دی ہے وہ بھی یہ claim نہیں کرتا کہتے پاکستان ہی چاہ جائے تو غوث عاظم من جائے ہو اور پہلا غوث ہوئے گا بغیر داڑی علا ایک کہانییں بنائی ہوئی ہیں تو یہ ہم یہ جھوٹا الزام ہمارے اوپر نہ لگائے